کراچی کی ہر صبح تشدد کی خبروں سے طلوع ہوتی ہے لیکن دہشت کے باوجود یہاں کاروبارے زندگی ایک لمحے کے لیے بھی رکتا نہیں کراچی پاکستانی معیشت کا دل ہے جہاں صرف مقامی ہی نہیں بلکہ درجن و غیر ملکی سرمایہ کار بھی خوب منافع کمارہ رہے ہیں کرم سرامکس کے ارشاد قاسم بھی ان میں سے ایک ہیں ارشاد قاسم پاکستان اور امریکہ دونوں کی شہریت رکھتے ہیں ان کی کمپنی اپنی بجلی بھی خود پیدا کرتی ہے اور اپنے تحفظ کا بندوبست بھی خود ہی کر رہی ہے بینکنگ سیکٹر ہمارا ساتھ کافی اچھا تعاون کرتا ہے حاج دیکھا جائے تو ہمارا پیسہ بلکل فری ہے اگر جو ہم بورو کرتے ہیں اور اس کا جو انٹرس دے رہے ہیں اور جتنا پرسن ڈی ویلیو ہو رہا ہے ہمارا پیسہ تو فری میں مل رہا ہے بینک سے تو اگر آپ کے کاروبار میں آپ لگائیں بہت اچھا ہے ارشاد کاسن کے خاندان نے تیس سال پہلے تریپن فیصد غیر ملکی سرمایہ کاری سے کرم سیرامکس کی بنیاد رکھی تیس برس کے دوران ان کے کاروبار میں چار سو فیصد اضافہ ہوئی چکا ہے غیر ملکی سرمایہ کاری صرف کراچی تک ہی محدود نہیں گزشتہ ایک دہائی کے دوران پاکستان بھر میں کئی ایسے کاروبار شروع کیے گئے ہیں جن میں غیر ملکی سرمایہ کاری شامل ہے مجموعی طور پر غیر ملکی سرمایہ کاروں کا اعتماد ابھی تک بحال نہیں ہو سکا پاکستان کا بڑھتا ہوا متوسط طبقہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے کافی پرکشش ہے لیکن اس کے باوجود دوسری علاقائی معیشتوں کی نسبت پاکستان کو بیرونی سرمایہ کاروں کو متوجہ کرنے میں وقت لگے گا شمائلہ جافری بی بی سی نیوز کراچی